اسلام علیکم پیدا سجو کیورک کے ساتھ خوش شامدید میں ہوں آپ کا دوست عصیف دوستو آج ہم بات کریں گے سلائی مشین کی مین شافٹوں کے بارے میں ان کی شافٹوں کی پلے کیسے ختم کرتے ہیں یا آپ کی شافٹوں میں زنگ آگیا ہے تو ان کو پالش کیسے کرنا ہے آپ نے وہ میں آپ کو آسان سی ٹریک بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو برائے مہربانی مکمل دیکھنا ہے مشین کے بارے میں اگر آپ کی کوئی بھی معلومات آپ نے لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں اب میرے ساتھ فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر 03134718963 ہے دوستو اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے شافٹ کو لینا ہے اور اس کو آپ نے کپڑے کے ساتھ ساف کرنا ہے دو چار دفعہ سے کپڑے کے ساتھ ساف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے شافٹ کو کیا کرنا ہے ریگ مار لے لینا ہے آپ نے یہ تین سو بیس نمبر ریگ مار ہے آپ اس سے زیادہ نمبر والا لے سکتے ہیں اس سے کم نمبر والا پھر وہ زیادہ موٹا ہو جاتا ہے آپ کی مشین صحیح طریقے وہ کام صحیح ٹھیک سے نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو چار دفعہ اس کو اس اس کو لگانا ہے اچھے طریقے سے اور اس میں تیل لگا لینا ہے جو کہ مشینوں والا تیل ہے وہ لگا کے آپ نے اس کو پالش کرنا ہے یہ آپ کے سامنے میں پالش کر رہا ہوں دوستو اس کو بف اپ اگرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل سا ریگ مار کے ذریعے اس کو کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کی یہ بلیک تھی بلکل زنگ اس کے اوپر تھا اس کو میں نے بلکل چمکا دیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے تیل لگا لینا ہے تیل کے بغیر مشین کے شافٹ کو نہیں چھوڑنا نہیں تو دوبارہ پھر زنگ لگ سکتا ہے تیل ایک بار لگ جائے گا تو پھر یہ مطلب کے کام کریں یہ پناہتے ہیں اس کو زنگ نہیں آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اب سب سے پہلے ہم نے شافٹ کو لگانا ہے یہ اوپر والی شافٹ لگاتے ہیں ہم پہلے سب سے جو کہ چھوٹا لاک ہے جس کے ساتھ چھوٹا سائد ہے یہ مطلب کے کئی مشینوں کے ساتھ لاک ہوتا ہے کئی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہ ہم نے اوپر والی طرف لگانی ہے یہ بوش کے اندر اس طرح ہم نے ڈالنی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ادھر ہم نے اس کو لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا بوش ہوتا ہے یہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اور پھر اس کو آگے کی طرف دکیلنا ہے شافٹ کپورا آگے کی طرف لاکے ہم نے پھر ہم نے یہ بریکٹ جو ہے اس کی یہ بریکٹ اوپر والی ہے وہ اس کے اندر ڈال دی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو کور کرنے کے بعد ہم نے اس کو بہترین کر کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کی پلے ختم کرنے کے لیے یہ بوش ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ لگا ہوگا ہے یہ اس سائیڈ پہ ہم نے لگانا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بگا دینا ہے یہ یہاں پہ بلکل ساتھ میں یہ لاکھ ہو اور یہاں سے بھی یہ بلکل ساتھ میں ہو تو اس میں پلے نہیں ہوگی یہ ہم نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کی اوپر کاٹو وغیرہ نہیں ہوتا کہ کاٹو وغیرہ اور اس کے نزر کے اوپر ہی ٹائٹ کریں نزر کے نزر صنوات کویں ہوتا ہے تو اس کے اندر نمدیں بھی ہوتیں ڈالتے ہیں جو یہاں پہ آپ کی بریکٹیں چلتی ہیں اس کی چپٹی وغیرہ تیل بھی یہاں سے ہیسا ہیسا پہنچاتی ہے ہم نے یہاں پہ یہ اس فرح کیتے دیکھیں اس اس طرف دیکلنا ہے دنوں طرف دیکلنے کے بعد دوسروں کے سنٹر میں ہم نے اس کو ٹائٹ کردینا ہے دونوں طرف کے سینٹر میں اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ بلکل فری چلے گا یہ جام نہیں ہوگا یہ بلکل ہی فری چلے گا ٹھیک ہوگا دوستو اس کے بعد ہم نے نیچے والی شاپٹ لگانی ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ پہلے ہم نے شاپٹ لگانی ہے ایسے اسی طرح سے ہم نے دوستو نیچے والی شاپٹ لگانی ہے یہ پہلے شاپٹ ہم نے ایسے لگا لینی ہے اس کے بعد یہ بوش لگانا ہے بوش ہم نے لازمی لگانا ہے کیونکہ بوش کے بغیر یہ پلے سکینن نکلے گی اور آگے پیچھے ٹائٹ ہونے کے وجہ سے یہ کام بھی خراب کرے گی لہٰذا بوش ہم نے لازمی لگانا ہے یہ دیکھیں دوستو بوش ہم نے لازمی لگانا ہے اس کے بعد یہ والی جو بریکٹ ہے جس کی وجہ سے پوری مشین کا جو ریورس لیور ہے وہ جام ہو سکتا ہے یہ اس بات کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ اس کی فٹنگ ہو سکے اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہ شاپٹ جو ہے یہ پوری مشین کا مین جو کام ہے یہ چلاتی ہے اس نے آگے پیچھے مشین کا ٹانکے کو بڑا چھوٹا کرنا ہوتا ہے جو کہ اس گچھے کی مدد سے ہوتا ہے یہ اوپر گچھا لگا ہوا ہے اس کی مدد سے ہوتا ہے یہ شاپٹ کو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے ادھر لگایا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کے اندر فٹ کر دینا ہے دوستو اس کے سکرو کو ٹائٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کے لیور کو ایسے دبا کے چک کرنا ہے کہ لیور اس کا فری ہے ٹائٹ تو نہیں ہو رہا جام تو نہیں ہو رہا اور مشین کو بھی گما کے دیکھ لینا ہے تاکہ مشین جام نہ ہو اور پھر اس سکرو کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے اچھے طریقے سے اور ان کو دونوں کو بھی اسی طرح سے ملعا کے بھوش کو اسی طرح سے ملاا کے ہم نے ٹائٹ کر دینا دونوں سکرو کو اچھی طریقے سے تاکہ یہ کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے اندر بھی پلے نہ ہو آپ کی مشین بلکل فری ہونی چاہیئے بلکل فری ہے اس کے اندر کوئی ٹائٹ نہ ہو بلکل فری ہونی چاہیئے مشین ہے تاکہ مشین کو چلنے میں مسئلہ نہ ہو اور موٹر کراب نہ ہو آکی دوستو اس کے بعد ہم نے اسی طرح اس کی شافٹ کو جو یہ ہے یہ بریکٹ بریکٹ ڈاکے ville ڈاکے ہم نے اس کو بھی ادھر ٹائٹ کر دینا ہم نے بریکٹ کو لگا کے اسی طرح یہ اس کے اندر نمدے ہوتے ہیں یہ نمدے بھی ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر تاکہ تیل اچھی طرح سے یہ ہم نے بالکل یہاں پر فری دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپر والا سکرو اور نیچے سکرو دونوں ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ اسمبلی مکمل ہو گئے دوستو اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میں نیکس ویڈیو کے لئے سب بھائیوں سے جاز چاہوں گا اسلام علیکم